میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ انولتہ راج نائر کی لکھی کہانی مان جا زندگی پارٹ فور اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا پریہ اور سنجے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن سنجے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے پریہ کے ماں باپ اس کی شادی ان کے دوست کے بیٹے اشونی سے کروانا چاہتے ہیں جن کی ایک بیٹی ہے اور پتنی کی مرتی ہو چکی ہے پریہ سنجے کے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ بات پتا چلنے پر اشونی پریہ سے دوری بنا لیتا ہے کیا پریہ کی زندگی ایسے ہی اداسیوں میں گزرے گی سنتے ہیں آگے ممبئی کی امس بھری رات تھی اشونی مجھے گیسٹ ہاؤس کے باہر چھوڑ کے چلے گئے تھے میں حیران نہیں تھی یہ تو ہونا ہی تھا میں پتہ نہیں کتنی دیر دور جاتی ان کی کار کو دیکھتی رہی ایسے لگا جیسے زندگی مجھ سے دور جا رہی ہو ایک سچ نے پہلے مجھے سنجے سے دور کیا اور اب دوسرے نے اشونی سے میرا من کیا کہ میں زور زور سے روں یا چیخوں چلاؤں یا خود کو کوسوں کہ میں نے سچ کہا ہی کیوں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا یہ کیا ہو رہا تھا مجھے اشونی کا ریجیکشن مجھے اتنا کیوں پریشان کر رہا تھا میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن پچھلے ساتھ دنوں میں کچھ تو تھا جو بدل گیا تھا شاید میں ہی بدل رہی تھی میرا من اشونی کی طرف جھکنے لگا تھا میں وہیں چکر کھا کر گر جاتی اس سے پہلے میں دورتی ہوئی اندر چلی گئی ماں ٹی وی دیکھتے ہوئے سیپ کاٹ رہی تھی پاپا اخبار لیے شیئر مارکٹ اور سینسیکس کا گناہ بھاگ کر رہے تھے میں نے اپنے کندھے پہ لٹکا پرس ٹیبل پر پٹک دیا اور ماں کی گود سے پلیٹ اٹھا کر اپنا سر رکھ دیا ماں نے میرے بالوں میں انگلیاں پھراتے ہوئے پوچھا کیا ہو اپریہ میں نے خود کو سمالنے کی کوشش کی اور سر اوپر اٹھا لیا اور کہا کچھ نہیں ہوا ماں بس تھک گئی ہوں بہت ماں نے میرا ماں تھا چوما اور سیپ کا ایک ٹکڑا مجھے بھی پکڑا دیا اب تک پاپا نے ٹی وی بند کر دیا تھا وہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور کچھ دیر میرے چہرے کو دیکھتے رہے بولے تم نے اشوینی کو بچے کے بارے میں بتا دیا نا میں نے چونک کر پاپا کی طرف دیکھا وہ جان گئے تھے میران کہا وہ یوں ہی سمجھ جاتے تھے ہمیشہ سے بچپن سے میں نے اپرادھیوں کی طرح نظریں جھکا لی کبھی کبھی سچ کہہ دینا بھی اپراد جیسا ہی دکھائی دیتا ہے پاپا نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے اچھا کیا کہنا چاہیے تھا سچ کو چھپانا بھی جھوٹ بولنے جیسا ہی ہے میں پاپا کے کندے پر سر ٹکائے بہت دیر تک روتی رہی میں جانتی تھی میں جانتی تھی کہ پتا کے کندے سوک لیتے ہیں آسووں کا سارا نمک اگلے دن ہمیں واپس لوٹنا تھا اشوینی نے گاڑی بھیج دی جو ہمیں سٹیشن تک چھوڑ آئے میں سن رہی تھی کہ انہوں نے پاپا کو فون کیا کہ وہ بہت بزی ہیں نہیں آ پائیں گے ان کو ویدا کرنے میں سن رہی تھی اور بھی بہت کچھ جو انہوں نے نہیں کہا نہ مجھ سے نہ پاپا سے جو من میں ہو اسے کہہ دینے میں بہت حوصلہ لگتا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے ممبئی سے جبلپور تک کا سفر ایک دم خاموشیوں میں گزرا میں پاپا اور ماں اپنے اپنے من میں لمبی یاد ترائیں کرتے رہے ہمارے اپنے راستے تھے الگ الگ میں سوچتی رہی اشوین سے میری دوستی کے بارے میں بچپن سے آج تک مجھے لگا اگر اس نے شادی کا پرستاؤ نہ رکھا ہوتا یا میں نے وہ پرستاؤ نہ مانا ہوتا تو ہم آج بھی دوست ہوتے تب اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ کبھی میں نے سنجے سے پیار کیا پھر اس سے الگ ہوئی یا میں انبیاہی ماں بننے والی ہوں مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ کو بنا شرط سپورٹ کرتے رہتے ہمیشہ ایک دوست کی طرح پاپا شاید اپنے دوست یعنی اشوینی کے پتا کو یاد کرتے رہے کہ کیا وہ ہوتے تب بھی ایسا ہی ہوتا یا ان کے ہونے سے حالات بدل جاتے بار بار مجھ سے اور پاپا سے چھپ چھپ کر اپنی ڈب ڈبائی آنکھوں کو پوچھتی رہی ماں کچھ بھی مند میں نہیں رکھ پاتی ہیں وہ ٹرین کی کھڑکی سے باہر تاکتے ہوئے بولی کاش کہ ہم پہلے ہی عمر کے فرق کو اندیکھا کر دیتے اشوینی سے پریہ کی شادی کر دیتے تو ایسی نوبت ہی نہیں آتی میں ہس پڑی ماں جب اشوینی کی شادی ہوئی تب وہ ستائیس سال کے تھے اور میں شاید انیس کی میں نے پڑھائی بھی نہیں پوری کی تھی تو کیا ہوا عمر کا فرق تو اتنا ہی تھا نا جتنا آپ ہے ماں نے جرہ کرتے ہوئے کہا تو میں بینا جواب دیئے گود میں رکھی کتاب کو کھول کر پڑھنے لگی ماں کے اپنے ترک تھے ہر ماں کی طرح ہے emotional but illogical میں نے سامنے کھولی کتاب کے پچھلے دو پننے دیکھے پتہ نہیں کیا لکھا تھا شاید بینا پڑھے پلٹا دیئے دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی تو اکشر بڑے ہونے لگے اور چہرے بن کر ناچنے لگے آنکھوں کے سامنے کبھی سنجے کا چہرہ آ جاتا جو شادی کے نام پر کیسا بگڑ گیا تھا یہ وہی سنجے تھا جو مجھ کو اپنی زندگی کہتا تھا اور کبھی اشون کا چہرہ جو بچے کی بات سن کر پتھر کی طرح ہو گیا تھا یہ وہی اشونی تھے جو میری ہر بےہکوفی کو ہس کے ٹال جاتے تھے میری سپھلتاؤں پر پیٹ تھپ تھپ آتے تھے جو میرے فیصلوں پر نظر رکھتے تھے مجھ کو صحیح غلط بھی سمجھاتے تھے جو کبھی میری بیباکی اور ایمانداری کے کائل تھے میں نے بیک سے اپنا موبائل نکال کر ٹٹولا کہ کہیں کوئی میسج نہ ہو اشونی کا کہ ہم ٹرین میں بیٹھ گئے یا نہیں سفر میں سب ٹھیک ٹاک ہے یا نہیں کچھ بھی کوئی سادارنسہ سوال لیکن نہیں کچھ نہیں تھا وہاں جبل پور آکر میں اپنا زیادہ سمجھ اپنے کمرے میں کتابیں پڑھنے میں بتانی لگی پاپا بھی تھوڑا بدل گئے تھے اب ان کے باغیچے کی گھاس اتنی ہری نہیں رہی تھی اور پھولوں کی کیاریاں بھی خالی خالی رہتی تھی ماں کی رسوئی میں بھی پتا نہیں کب سے گھی کی کڑھائی نہیں چڑھی تھی انہیں بس یہی فکر ستائے رہتی کہ کسی اور کو بچے کے بارے میں پتا نہ لگے اور پتا لگ گیا تو لوگ کیا کہیں گے اور پھر ان کی لادلی پریہ کا کیا ہوگا کبھی کبھی میں بھی گھبرا جاتی تھی کہ اس بچے کو جنم دینے کا فیصلہ صحیح ہے نا خود پر سے وشواس ڈگمگانے لگتا کہ کیا اکیلے پال پاؤں گی اسے لیکن یہ ڈر یہ گھبراہٹ بس تھوڑی دیر کے لیے آتی اور چلی بھی جاتی اگر ایک ہلکا سا درد تھوڑی سی تکلیف من میں ٹھہر گئی تھی اور وہ تھی اشون کی خاموشی ان کی انکہی اغس ویکرتی ان کا مجھے میرے بچے کے ساتھ نہ اپنانے کا فیصلہ ایک شام ممبئی کی کسی اونچی امارت میں بنے کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے میں نے انہیں اس شام کی ہر بات بتا ڈالی تھی جب میں نے سنجے سے شادی کرنے کو کہا تھا کہ میں اوٹی جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتی تھی تب اشونی نے اپنی انگلیوں کے پچھلے حصے سے میرے گالوں کو سہلایا تھا شاید آنکھوں سے کچھ گیلا پنرس آیا تھا مجھے یاد نہیں ہے پر یہ یاد ہے کہ اس پرش نے ہی مجھ کو ہمت دی تھی کہ میں ان کو سب سچ سچ کہہ دوں اس شام مجھے کچھ کچھ پیار ہونے جیسا احساس ہوا تھا میں اب اکثر نرمدہ کے گھاٹ پر جا کر بیٹھ جاتی ایک دن میں گھاٹ سے لوٹی تو باہر تک گھی کی خوشبو آ رہی تھی میں سیدھے رسوئی میں پہنچ گئی ماں گیس پر بڑی سی کڑھائی چڑھا کر کچھ بنانے کی تیاری میں تھی میں نے گہری سانس کھینچی کیا بنا رہی ہو ماں کچھ میٹھا میٹھا بڑا من کر رہا ہے میٹھا کھانے کا ماں نے مسکر آ کر مجھے دیکھا اور پھر کام میں جھٹ گئی میں باہر آئی تو پاپا چائے پی رہے تھے مجھے دیکھ کر اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا میں چپ چاپ ان کے پاس چلی گئی وہ بولے آج اشونی آ رہا ہے میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا دل کانپ گیا تھا وہ نام سن کر پاپا بولے پریاد جو تم دونوں کے بیچ ہوا اس سے بہت پہلے سے وہ میرے دوست کا بیٹا ہے تو کل جب اس نے کہا کہ وہ آ رہا ہے تو میں منع نہیں کر سکا پاپا ایسے کہہ رہے تھے جیسے مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں میں نے مسکرا کر ان کے گال سے اپنا گال ٹکا دیا جیسے بچپن میں وہ اپنی خردوری داڑھی میرے گالوں سے رگڑتے تھے پیار جتانے کو ایس اوکے پاپا ایس پوفیٹلی فائن اشونی اور میں اب بھی دوست ہو سکتے ہیں شاید میں جیسے پاپا کے ساتھ خود کو بھی سمجھا رہی تھی اور پشلے دنوں جو بھی ہوا اس میں اشونی کا کیا دوش تھا اور میں نے جب سنجے کو دوشی نہیں ٹھہر آیا تو اشونی سے کیسی شکایت تھوڑی دیر بعد میں ماں پاپا اور اشونی اور ان کی بچی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے سب سہج ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا نہ ماں پہلے کی طرح منوہار کر کے کھلا رہی تھی نہ پاپا کسی راجنیتک بحث میں علج رہے تھے میری وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا تھا ایسے کی جیسے میں بھی نہیں صدار سکتی تھی میں نے کیتلی سے چائے اڑیل کر اشونی کی طرف بڑھا دی میں نے پوچھا کیسے آپ اشونی کچھ دیر چپ رہے پھر میری طرف دیکھا اور بولے ٹھیک ہوں اچھا ہوں تم کیسے ہو انہوں نے بڑے اٹپٹے ڈھنگ سے پوچھا جیسے جیسے پوچھنا کچھ اور چاہتے ہوں میں نے جواب میں سر ہلا دیا اور جلدی سے ناشتہ کر کے بچی کو گود میں لیے باہر باغیچے میں آگئی اشونی کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی میں لون کے کونے میں لگے جھولے پر بیٹھ گئی لوریاں تو مجھ کو آتی نہیں تھی بس کچھ بھی اٹپٹا سا گنگن آتے ہوئے اس کو سلانے لگی اور وہ میرے سینے سے چپک کر سو گئی ماں بننے کا یہ پہلا احساس تھا میں بچی کو اٹھا کر اندر جانے لگی تو دیکھا سامنے اشونی کھڑے تھے مجھ کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کب سے انہوں نے بچی کو میری گود سے لے لیا اور کچھ کہنے لگے لیکن میں دوڑ کر اپنے کمرے میں آگئی لگا کہ رو نہ پڑوں ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی میں شام کو بھی میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہیں کسی نے مجھ کو بلایا تبھی دروازے پر کسی کے نوک کرنے کی آواز آئی اٹھ کے دیکھا تو اشونی تھے میں کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اندر آ گئے کچھ دیر کمرے میں چپی چھائی رہی میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ کچھ کہیں کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا تھوڑی دیر وہ اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے رہے جیسے کچھ کہنے کے لیے بھومکہ بنا رہے ہوں ایک بار یہ کمبخت پیار جیسی چیز رشتوں کے بیچ آ جائے نا تو پھر سب کچھ سب کچھ اسہج ہو جاتا ہے میں نے کمرے کی چپی کو توڑنے کے لیے ہولے سے گنگو نانا شروع کیا شاید اس سے میرا آتم وشواس بھی بڑھ جائے تبھی اشونی نے اپنا موبائل میری طرف بڑھا دیا بولے یہ دیکھو میری اور ان کی بٹیا کی تصویر تھی میرے سینے سے چپکی ہوئی کتنی پیاری لگ رہی تھی میری آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی گیلی ہو گئیں میں نے چہرہ دوسری طرف گھما لیا تو اشونی اٹھے اور میرے چہرے کو اپنی طرف کر لیا بولے تم نے کتنی آسانی سے میری بیٹی کو اپنا لیا میں کیوں ایسا نہیں کر پایا پریا میں کیوں تمہارے بچے کو اپنانے میں پیچھے رہ گیا میں اشونی کے اس سوال پر حیران تھی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا نہ ہی وہ کسی جواب کے انتظار میں تھے انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولے تم بہت اچھی ہو پریا میں تمہارے جیسا نہیں ہو شاید لیکن بننا چاہتا ہوں پلیس ہیلپ می میں ان کا چہرہ تاک رہی تھی ہاں کہنا چاہتی تھی ہر بات کے لیے ہاں لیکن لیکن شب دھالک میں کہیں اٹک رہے تھے اشونی نے مجھ کو اپنے پاس کھینچ لیا اتنے پاس کی میں ان کی دھڑکنیں سن سکتی تھی وہ دھیرے سے بولے میں نے اوٹی کی ٹکٹس بک کر آ لیا تم سے بینا پوچھے چلیں گے نا ہم چاروں لوگ بس اتنی سی تھی یہ کہانی